بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان دلدار مسطی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینی اصافی سابق صدر ایپٹ آباد پریس کلپ سردار محمد شفیق ان سے ہمارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایپٹ آباد میں جو مین شرائق کراکرم فوارا چوک سے پبرک سکول تک مختلف ادوار میں اس کے عواجے کیے گئے اس کی تعمیر کے حوالے سے اس کی تسیق کے حوالے سے لیکن ابھی تک عوام اس کی پریشانی سے دوچار ہے سفر کرنا مشکل ہے اسی وقت سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سے گورنمنٹ کیا ایک دوات اٹھا رہی ہے تو بہت شکریہ سار آپ کا جس طرح آج مختلف شکایات ہیں ایپٹ آباد کی عوام کی ایپٹ آباد میں سفر کرنا مشکل ہے سہتی تبار سے بہت ہمارے اہم علاقہ ہے تو آپ بتائیں کہ حکومت کیوں نہیں اس کی طرف توجہ دے رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دلدار صاحب آپ کا مشکول ہوں اور آپ نے جس مسئلے کی طرف یہاں نشاندی کی ہے یہ مسئلہ یہاں کے لوگوں کا ہی نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے اور بہت سارے ممالک کا مسئلہ ہے اس لیے کہ جو ہماری شاعرہ اکرام ہے یہ پاکستان پاک چین دوستی کی اکنامت اور سی پیک کا یہ متبادل یہ دوسرا روٹ ہے اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں تجارت کا ذریعہ ہے یہ اشارہ دو آزار تیرہ سے جب مرکز میں وفاق میں جو حکومتی پاکستان مسلمی اس سے رہ کے آج تک جو ہے اس روڈ کو ڈوال کرنے کی اور اس روڈ کی مزید کشارتگی کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں نواز شریف وزیراعظم یہاں جب آئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بھی اعلان کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے اعلان کیا مگر آج تک اس پہ کسی نے عملی جامع نہیں بنایا یہ روڈ جو ہے یہ ہمارے لئے درد سر بنی ہوئے ہیں یہاں کے باسیوں کے لئے بھی یہاں جو اس پہ جو ٹرانسپورٹ سلتی ہے اور ٹرانسپورٹروں کے لئے بھی جو چند منٹوں کا سفر ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گھاڑیاں جو اس پہ جو غزتی ہیں وہ جو ان کا نقصان ہوتا ہے وہ اس سے الگ ہے اور روڈ کی خرابی کے ساتھ ساتھ اس روڈ کا کچھ سیوریس سسٹم ٹھیک نہیں ہے سارا پانی جو ہے وہ سڑک کے اوپر آجاتا ہے اس روڈ کو ہمارے ایک مرہوم ڈی سی چترال اسامہ وڑائی صاحب نے اپٹ آباد میں جب تضاوزات کے خلاف اپریشن ہو رہا تھا تو وہ اپریشن کرتے تھے وہ طورے اسسٹن کمیشنر تو اپٹ آباد کے لوگوں نے یہ جو سات کلومیٹر کا ہے دیا ہے یہ جرنل بس ٹینڈ سے آگے کمپلیکس تک یہ لوگوں نے اپنی اربور پہ کی پروپٹی اس وقت دی کہ مفت میں دی کہ کسی نے کچھ میں مزامت نہیں کی انتظامیہ نے اسے توڑا لیکن آج تک وہ ساری کی ساری پروپٹی بیکار گئی ہے اسی طرح جو ہے وہ سائیڈوں پہ کھمبے بھی لگے ہوئے ہیں دوسری جو سہولیات سوئی گیس ہے ٹیلی فون ہے سارا وہ نظام اسی کا توسی طرح ہے اور اس کو پشادہ نہیں کیا گیا یہ روڈ صرف شہرد کیا تک نہیں خراب آنورڈ سن ابدال سے لے کر تھاکورتہ کی سپٹوٹ کی آلت انتائی خراب ہے اور پچھلی حکومت اور موجودہ دونوں حکومتیں جو ہیں اور یہاں سے سب سے بتقسطی ہے کہ اس روڈ کا جو آہ التباہ ہے اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی قصور ہوا تو اس وقت کے جو مسلم نمون کے ہمارے آہ تھے مرتضا جعوید عباسی صاحب تھے قومی اسمبلی مہاری ڈیپٹی سپیکر تھے آہ وزیراعظم کے درباد کپٹرن سفدر صاحب کا یہی علاقہ اور اسی سے معنصرہ سے سردار یوسف صاحب تھے اور اب جو ہے مسلم پی ٹی آئی میں آزم سواتھی صاحب ہیں اب اپٹ آباد میں مشتاہ غنی صاحب ہیں خلندر لودی صاحب منسٹر ہیں تو ہماری برپور نمائی کی ہے اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ باتوں پر چل رہے ہیں پہلے میاں صاحب عربوں روپے کے اعلان کرتے رہے گیارہ روڑ ہوگا تو اتنے روڑ ہوگا اس کے بعد یہ آئے ہیں تو یہ بھی عربوں کے دعوے کر رہے ہیں لیکن دو سال میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا حتیٰ کہ اپٹ آباد میں ایک بائی پاس تک نہیں نہ وہ پچھلی اکمت بنا سکی اور نہ یہ بنا سکی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اور اس روڑ کو پشادہ کرنا وقت کی ہے ضرورت ہے اس لیے میں سوری آپ کو بات یہ بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایکسپریس جو بنا ہے وہ کہیں سلائلنگ آتی ہے بند ہو جاتا ہے تو اب یہ جو سی پیک کے ذریعے جو اب یہ نیا روڑ چر رہا ہے اب جی اس پر تجارہ شیر ہوگی تو یہ روڑ تو اس کو نہیں سمال سکے گا اگر وہ بند ہو جاتا ہے کہیں پول ٹوٹ جاتا ہے سارا پاڑی آریہ ہے کہیں بڑی سلائلنگ آ جاتی ہے تو یہ روڑ کیسے سروائب کرے گا تو اس میں جو اب جو موجودہ سچویشن ہے اس روڑ کی یہ اویلیاں سے لے کر آن ورڈ یہ تھا اور تک اتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں کہ اتنے کسی دیاد کے روڑ میں بھی اتنے بڑے گھڑے نہیں ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا مرون ایسی سامہ مڑیش کا انہوں نے واقعی بہت اچھے انداز میں سے ریفریشن کیا اور کسی نے بھی مضامت پینے کی اپنی قیمتی جائزازیں اربو روڑ کی جائزازیں تھی لوگوں کی انہوں نے روڑ کی توسیق کے لیے انہوں نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا اور اس میں جو نیشنل آئی وے تھرٹ انہیں ایٹر آباد کے جو مین جو بڑے موڈ سے سبزی مرنی موڈ اور سوزگی شوروں کے پاس اور اس سے تھوڑا سا نیچے یہ چار موڈ سے ان کی توسیقے والے سے مختلف حقات میں ٹینر بھی لگے پھر منسوخ ہوئے اسی طرح سبزی مرنی کے پاس کتنے بدترین اماریاں ساتھ ہوئے کتنے لوگوں کی جانیں گئیں لیکن ابھی تک کسی نے اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں گئی ابھی جو موجودہ جو صورتحال ہے گزشتہ ہم کچھ ہستے سے دیکھ رہے ہیں بارش مومولی بارش ہوتی تو سڑکیں ہماری طلاب بن جاتی ہیں گاڑیاں تک ڈوب جاتی ہیں اس میں ملکل بندہ اس میں بیٹھا گوہ نظر بھی نہیں آتا تو اس آلات میں ہمارے جو منتخب عوامی نمائنگ ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ پہ فہری ایکشن لیں اور اس کو توسیق کے حوالے سے پورا اپنا کردار ادا کریں وزیراعظم کو بھی چاہیے کہ یہ ابتعباس کو چونکہ وہ سیاد کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں کو کر رہے ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں سیاد کی بہتری کے لیے تو یہ سڑک بھی سیاد کی بہتری کے لیے مہین شرائع ہے تو اس پہ کون ہی وہ توجہ دے میرے بھائی وزیراعظم صاحب اور ان کا یہ واقعی موقف ہے کہ وہ ٹورزم اور فارس پہ بڑی دوجہ دے رہے ہیں لیکن یہ ساری جو ہیں یہ عملی باتیں نہیں ہیں یہ صرف آوائی اور باتیں کرنے والی ہیں وزیراعظم صاحب نے جو ٹورزم کے حوالے سے یا اور جو جتنے اعلانات کیے تھے ان پہ تو آج تک کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا اور وہ بھی اس لیے نہیں سکتا کہ پاکستان کے پاس اس وقت پیسے ہی نہیں ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا جو اس پہ عمل درامت کریں گے اور جو آپ نے بات کی کہ یہ جو ہمارا سرکوں پر پانی آ جاتا ہے اور جو اطلاع بن جاتی ہیں اس میں نیشنل آئی وے ہماری جو ہے سب سے زیادہ بڑا ذمہ دار ہمارا نیشنل آئی وے ہے اس کے لوگ جو ذمہ دار ہیں جو لوگ یہ روڈ پر پلازے کھڑے کرتے ہیں پلازے نالوں کے اوپر کھڑے کر لیتے ہیں روڈ پر تجاوزات کرتے ہیں ان پر نقشے جب پاس ہوتے ہیں تو وہ یہ اس وقت کہاں سوئیتے ہیں آج بھی اسی طرح تجاوئے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو مارا کینڈ بورڈ ہے یہ ایک بہت بہت بڑا مافیا ہے یہ جب لوگوں کو نقشے پاس ہی زیادہ روڈ میں کینڈ بورڈ کے دور میں ہیں کینڈ بورڈ جب ان سے نقشے لوگوں سے پاس کرواتا ہے تو ان کو نقشی کیوں پاس کرنے دیتا ہے کہتے ہیں ہماری چوراسی فوٹ سنٹر سے ایک طرف ہے چوراسی فوٹ دوسری طرف ہے تو چوراسی کدھر ہے یہ تو تیس فوٹ تک بھی لوگ آگئے ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مہکموں کی نائلی کی وجہ سے مہکموں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے کرپٹ اور کرپ لوگ پیسے لے کر نقشے پاس کرتے رہے ہیں اور ان کو پلا سے بناتے رہے ہیں اور لوگ نالوں پہ قبضے کرتے رہے ہیں نالوں پہ قبضے کر کر کے پورے شہر کا پانی سڑکوں پر ہوتا ہے اور دوسرا یہ سبزی منڈی والے اور سلڈ والے موڑ یہ انتائی خونی موڑ ہیں ابھی بھی آگسات ہو رہے ہیں جب آگسہ ہوتا ہے تو سارے ہم بھی افٹے ہو جاتے ہیں جنرلس بھی افٹے ہو جاتے ہیں انتظامیاں بھی ہو جاتی ہیں مارے پولیٹیشن بھی ہو جاتے ہیں دن گزرنے کے بعد وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور ان نیچے اس روڈ پر بلکل کوئی توجہ نہیں دے رہا بلکل انہوں نے سپلائی نیٹ یوٹر منایا ہے تین دفعہ یوٹر منایا ہے چھے مہینے بعد یوٹر ختم ہو جاتا ہے اکھڑ جاتی ہے روڈ ان کا کام دائی غیر میں آ رہی ہیں اور ان نیچے یہ روڈ تو بیسکر یہ نیچے یہ ہے لیکن یہ لا وارس روڈ ہے وہ ان نیچے والے ٹیکس تو لیتے ہیں لیکن اس پر توجہ بلکل نہیں رہتے اور یہ یار کینٹ غورڈ والے بھی ٹیکس لیتے ہیں لیکن آج تک انہوں نے سیوریج کا سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا ایک دن بارش لگتی ہے تو ان کے شاون بھی آ جاتے ہیں مشینیں بھی آ جاتے ہیں خفرو بھی آ جاتے ہیں بارش ختم ہوتی ہے تو فیس وہ یہاں ہوتا ہے تو اس کا کوئی پائیدہ آ رہا نہیں ہے ہمارے جو پولیٹیشن ہیں یا ان کی بات میں زور نہیں ہے یا یہ سنجیدہ نہیں ہے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں ہے کیونکہ لاسٹ جو موتین پہ نون کی تو اس وقت مرتضی عوید صاحب کیپٹن صاحب جو بالکل میاں صاحب کے غریب تھے وہ تو اگر خرم اور روے بھی لگاتے تو کوئی مسئلہ ان کے لئے نہیں تھا انہوں نے کیا کیا اب جو ہمارے بیٹھے ہوئے اس وقت پی ٹی آئی والے یہ بھی دعویت کرتے ہیں ہم ایک دفعہ بزیراعظم کو ملتے ہیں دوسری دفعہ بزیراعظم کے فوٹو بھی آ جاتے ہیں ہم اس پہ جو ہے پی ٹی آئی کا یا مشتاہ غنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک تو مسئلہ یہ آن ہوا لیکن ساتھ ساتھ یہ جو اپنا روڈ ہے یہ سب سے بڑا روڈ جو انیچے کا ہے اس کا کوئی ہم بائی پاس ہے چار سال سے ادھو کام لگا ہوا ہے ابھی تک وہ کام مکمل نہیں ہے ہمارے بدکس پسیدے سے نہ میں وفاق سے وہ عصہ مل رہا ہے بجھٹ کا نہ میں صبح اس آزارے کو دے رہا ہے جتنا آزارہ ریولیو دے رہا ہے اس کے مطابق ہمیں ڈیولپمنٹ کی مد میں پیسے نہیں ملے ابھی ہم کچھ عرصے بعد جس طرح کام لگے ہیں ہم آئیڈرل میں جو بجھٹ پیدا کرنے والے پاکستان میں سب سے بڑے یہ ہوں گے منرلز ہمارے پاس سے جا رہا ہے فارسٹ کی ریولیو یہاں سے جا رہا ہے اسی طرح مختلف قسم کی ٹیکسز ہیں وہ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ دے رہے ہیں بجھٹی کے بل میں یہاں سب سے زیادہ اس کی ریکووری ہے گیس کی ریکووری ہے دوسرے ٹیکسز کی ہے مگر ہمیں ریٹرن جو ہے اس کے مقابلے میں نہیں مل رہا میرے ایسی سے ایک آخری سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جس طرح یہ سات کلومیٹر سرڑک جس طرح یہ فوارہ چوگ بھی آئے ہیں سبزی منڈی موڑ سے پبلس پور تک سات کلومیٹر سرڑک سرڑک بنتی ہے پورا آزارہ سے اس سے پورا پاکستان کر رہے ہیں سوالی علاقہ جات گزرتا ہے اے جے کے والے اس سے گزرتے ہیں باقی جو چائنہ سے سمانہ آتا ہے اس سے گزرتا ہے تو اس حوالے سے جو آپ ہمارے جو اظہرہ کے جو ہمارے عوامی نمائے دیں ان کو آپ مختصر کی پیارہ یہ کہتا ہوں کہ بیسیت ہے جہاں کے رہنے والا میں ان سے آگے ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں محنت کر سکتا ہوں ہم اور کیا انتانبہ کرتے ہیں کہ خدہ راہی آرco لوگوں نے آپ کو ووڑ دی ہیں اس لیے ووڑ دی ہیں اس طرح جو آپ بڑے بڑے کامیں وہاں کریں چھوٹے کام تو لوگ کر چھوٹے کام لوگاں کر رہے ہیں آپ سنجیدہ او کے کام کریں اگر آپ کو کوئی نہیں سنتا تو آپ اسمبلی سے استیفہ دے کے ہیں جب استیفہ دے کے ہیں تو ووڑت تو ان ہی لوگوں نے دے میں ہیں نا ووڑت کس نے دیں رہی ان ہی لوگوں نے دیں یہ ہمارے والیٹشننوں دے صرف پہلے صوبہ آزارہ کے لئے پر انہوں نے کھلوار گیا سات لوگ شہید ہو گئے اور ڈائیس سیٹیوٹسوں کے زیادہ لوگ زخمی ہوئے وہ نہ صوبہ بن سکا اور نہ ان لوگوں کی آج تک فیار ہو سکی نہ ان لوگوں کی جو مرے ہیں ان کو کوئی جاب مل سکی ان کے لوائیگین کو جو معذور ہوئے ان کے حدر پڑے ہوئے یہ ہمارے پالیٹیشن جو ہیں کہ صرف کلاس فوروں کے پیشے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا کلاس فور برتی کال ہو ہمارے بندے کو ایک ٹینڈر دے ہو ان چیزوں سے نکلیں اور آزارے کی ڈیولپمنٹ کے لئے اپنا جو ہے وہ زور لگائیں اور اس میں کوئی شک نہیں آیا کہ ہمارے پالیٹیشن اگر جب مل کے زور لگائیں گے چاہے جس پارٹی میں بھی ہو اگر یہ اس روڈ کیا بڑے بڑے مسائل آل کر سکتے ہیں تو تھوڑا اس پہ توجہ دیں تو اس کے بہتر نتائج آ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ صاحب